بسم اللہ الرحمن الرحیم فیڈرل بورڈ کلاس دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن حصہ نظم کربلا میں گرمی کی شدت بند نمبر ایک گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مثل شمہ نجلنے لگے زبان وہ لو کے الحضر وہ حرارت کے العمان رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر میر آنیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا نقشہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس نظم میں انہوں نے کربلا کے میدان جنگ اور گرمی کی منظر نگاری کی ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کافلہ کربلا کے میدان میں ٹھیرا تو اتنی شریر گرمی تھی کہ بیان سے باہر ہے شاعر کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ لفظوں کی حرارت سے میری زبان جلنے نہ لگ جائے کافلہ حسینی نے دس محرم الحرام کو کربلا میں پڑاؤ ڈالا اس روز اتنی شدید گرم ہوا چل رہی تھی اور اتنی تپیش تھی کہ تمام جاندار اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے کربلا کے میدان میں ہر زیروہ ٹھنڈے پانی کی تمنا کر رہا تھا کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا آگ کی طرح گرم ہے اور زمین پر ہر مخلوق اس کی ہدت اور شدت محسوس کر رہی تھی باندھ نمبر دو وہ لاؤ وہ آف تاب کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب خود نہرِ الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے تھے جو حبابوں کے تب تھے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا میر ببر علی آنیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے منظر کشی کرتے ہیں کہ سورج کی حرارت اور لاؤ کی تپش سے دھوپ کا رنگ رات کی طرح سیاہ نظر آتا تھا جیسا کہ کوئلہ پوری طرح دہک کر کالا ہو جاتا ہے گرمی کے سبب نہرِ الکما کے لب بھی سوکھ گئے تھے یعنی نہر کا پانی بھی خوشک ہو چکا تھا خواتین اور پھولوں جیسے نازک بچے خیموں میں تڑپ رہے تھے چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی گرمی کے زور نے زندگی کے سکونوں اتمنان کو ختم کر کے رکھ دیا تھا لگتا تھا کہ زندگی دم توڑ رہی تھی یہاں تک کہ دریائے فرات کا پانی بھی گرمی کی شدت اور حرارت سے کھول رہا تھا بندرمبر تین آبِ روان سے مو نہ اٹھاتے تھے جانور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے تایر ادھر ادھر مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میتر خس خانہِ مزا سے نکل تی نہ تھی نظر گھر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے رہ میں پڑ جائیں لاکھوں آب لے پائے نگاہ میں بندرمبر تین کی تشریح شاعر میر ببر علیانیس گرمی کی شدت کا احوال بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میدان کربلا میں اس دن اس قدر شدید گرمی تھی کہ جانور پانی سے اپنا سر نہ اٹھاتے تھے سر اٹھاتے کہ ان کا گلہ دوبارہ خوشک ہو جاتا اور وہ پانی مسلسل پی رہے تھے تایر یعنی چھوٹے چھوٹے پرندے بھی جنگل میں اپنے لیے سایہ تلاش کر رہے تھے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے لیکن گرمی سے بچ نہیں پا رہے تھے میر آنیس کہتے ہیں کہ آنکھیں گرمی کی شدت کی وجہ سے سات پردوں کے اندر چھپی ہوئی تھی اور نظر پلکوں سے باہر نہیں نکلتی تھی اگر اس روز پلکوں سے باہر نظر جاتی تو اس میں اسی وقت گرمی کی شدت کی وجہ سے لاکھوں چھالے یعنی آبلے پڑ جاتے باندھے نمبر چار شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نہ موہ نکالتے تھے سبزہزار سے آئی نہ مہر کا تھا مقدر غبار سے گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مزد تاریب تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر شاعر میر انیس اس بند میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ شیر اپنی کچھار سے باہر نہیں نکل رہے تھے کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی جہاں گھاس اور پتے نظر آ رہے تھے وہاں ہرن چھپ جاتے تھے دھوپ کی تپش اور بہت عرصے سے بارش نہ ہونے اور مٹی اڑنے کی وجہ سے سورج کا چہرہ دھندلہ اور میلہ ہو رہا تھا زمین کے گرم اور تپنے کی وجہ سے آسمان بھی تپ رہا تھا زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات گرمی کی شدت سختی گھٹن اور جلن سے بے چین اور پریشان ہو رہی تھیں گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان آج کا کوئی دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ بھن جاتا تھا باندھ نمبر پانچ آخری بند گرداب پر تھا شولہ جوالہ کا گمان انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشان مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان تہ پر تھ سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی اس بند میں میر ببر علی آنیس اس دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریا کا بھمر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آگ گھوم رہی ہو آگ نمہ پانی چاروں طرف گھوم رہا تھا پانی کے بلبلے انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور پانی آگ اگل رہا تھا لہروں کی زبان بھی پیاس کی وجہ سے مو سے باہر نکل آئی تھی جس طرح جانور اور پرندے پیاس کے مارے اپنی زبان باہر نکال لیتے ہیں اسی طرح لہریں بھی پیاسی تھی دریائے فرات کا پانی آگ کی طرح گر رہا تھا گرمی اتنی زیادہ تھی جیسے کہ قیامت کا دن ہو وہ مچھلیاں جو سانس لینے کے لیے لہروں کے ساتھ اوپر آ رہی تھی وہ گرمی کی شدت کے باعث جل بھن جاتی تھی لہریں اتنی گرم تھیں جیسے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں جن پر گوشت بھونا جاتا ہے اس لیے مچھلیاں بھی لہروں کی زاد میں آ کر بھونی جا رہی تھی اور کباب بن رہی تھی کباب بن جاتی تھی مغزیس طلابہ یہ تھا حصہ نظم اور چوتھی نظم تھی کربلا میں گرمی کی شدت آپ سے گزارش ہے یہ مشکی سوالات کے لیے میری دوسری ویڈیو دیکھیں آپ کا بہت شکریہ اور آخری گزارش یہ ہے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ